اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرینیشن میں ہم ایڈ کریں گے دہی لال مرچ پاوڈر ناما گرم مسالہ پاوڈر ساتھ میں تکہ مسالہ اور جائے گا اس میں فوڈ کلر اور جائے گا تھوڑا سا آئل اور ساتھ میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا وہ انگریڈنس اور کونٹیٹی جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں میں انشاءاللہ لگ دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لئے گا اور بس میں اس کو مکس کروں گی اچھی طریقے سے اور اس کو پھر میں لگ دوں گی سائٹ پر تقریبا یہ آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ میرینیٹ ہوئی جائے گی اور یہاں جب تک چیکن ہمارا میرینیٹ ہو رہا تھا تو پھر میں نے تب تک یہاں پر کٹ لیتی پیاز تقریباً 3 میں نے میڈیم سائز کی پیاز لے لیتی اور بس میں نے اس کو جلدی سے کٹ لیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک پین لے لینا ہے اس میں اوائل ڈالنا ہے اور ساتھ ہی پیاز ڈال کے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور جب تک پیاز جونا ہماری براؤن ہو دیتی تو پھر میں نے یہاں ٹاماٹر لے لیے تھے اور ٹاماٹر جونا تقریبا میں نے یہاں پانچ لیے تھے میڈیم سائز کے اور ان کو جونا میں نے اس طرح سے کٹ کر کے جونا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کے بعد یہاں میں نے لینی تھی تھوڑی سی ہری مرچی اور ان کو میں نے جونا تھوڑا سا کوٹ لیا تھا ساتھ میں نمک ڈال کے جونا میں نے اس کو کوٹ لیا تھا تاکہ اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ اچھے سے کوٹ جائیں گی اور بس پھر جونا ہم نے یہ جو ٹاماٹر کے پیسٹ منا تھا یہ اور ہری مرچی جو ہم نے کوٹی تھی یہ مکس کر کے جونا ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ والا جونا ہمارا بیٹر تیار ہے جو ہم نے مسالے میں استعمال کرنا ہے تو بس اس کو بھی مکس کریں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے جب تک یہ آئے ہماری پیاز بھی براؤن ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو نکال لینا تھا اور ساتھ میں ایک لیمن بھی میں نے کٹ لیا تھا اور اس کے بیچ سیڈز کو میں نے الگ کر لیا تھا وہنا تو کڑوے کڑوے سے موہ میں آتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پیاز بھی براؤن ہو گئی تھی تو اسی آئل میں پھر میں نے یہاں ڈال دیا تھا چیکن جو کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا گولڈن براؤن سا کر لینا ہے اور جو کلر آجے گا تو پھر میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو جو انا ہم نے بس فرائے کرنا ہے اس کو چیکن کو نا تاکہ یہ جو اوپر سا جو ہنا تھوڑا سا پیارا سا جو انا کلر سے آجا ہے اس کو اور بس دو रوں سائٹ içerے جو انا ہم نے اس کو جو انا گولڈن سا براون کر لینا ہے اچھا سا کلر دی لینا ہے اور اس کو فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے اور اس کے بعد جو ہنا یہ جو بھی ہمارا مسالہ بچا تھا کھے کا وہ ہم نے جو نا یہ ٹیماتر والی پیسٹ میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بس مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے چکن فرائے کرنے کے بعد پھر اسی پین میں ہم نے ڈال دینے گرہ مسالہ تیز پتہ لونگ کالی مرچے ہری لائچی اور دارچینی کا ٹکڑا ساتھ میں زیرا تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے جو پیسٹ رکھا تھا بنا کے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی تقریبا کو ٹیوی مرچے ون ٹیبل سپون اور بس اس کو مکس کریں گے اور اس کو جو نا ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے ہلکی آج پر نمک وغیرہ جو نا وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے سکتے ہیں تو مجھے یہاں کم لگ رہا تھا تو پہنے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد دیکھیں یہ مسالہ جو نا ہمارا اچھی طریقے سے جو نا پک گیا ہے تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن جو ہم نے جو نا فرائے کر کے نکال لیا تھا اب جو نا وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن ڈالنے کے بعد جو نا میں اس کو مکس کروں گی اور تھوڑا سا پانی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ مسالہ جو نا وہ چکن کے ساتھ اچھے سی کک ہو جائے گا اور چکن بھی جو نا اندر تک سے جو نا وہ اچھے سے پک جائے گی اس کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی میں تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دوں میں ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے اس کے بعد جو ہے نا تقریباً پندرہ منٹ بعد جو ہے نا یہ ہمارے مسائلہ اچھی طریقے سے جو ہے نا یہاں کوک ہو گیا تھا پھر جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی براؤن کی ہوئی پیاز تقریباً آدھے سے زیادہ میں نے پیاز اس میں ایڈ کر دی تھی اور بس اس کو میں مکس کروں گی اور ہلکی آنچ پر جو ہے نا تھوڑی دیر میں اس کو پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور جو ہے نا یہ بریانی کا مسائلہ ہمارا ریڈی ہے اور بس اب میں نے جو ہے نا چاول ہبالنے تھے اور بس جو ہے نا میں نے اس کو تیر لگانے دی اور اب یہاں پر میں کیک کو بھی کٹ کر کے رکھ رہی تھی اور جو اس کی ریسپی جو ہے نا میں نے آپ لوگ کے ساتھ پچھلے ولوگ میں شیئر کی ہوئی ہے بس اس کے اوپر ہمیں چاکلیٹ پور کر دوں گی تھوڑی سی گارنیش کر دوں گی اور اس کو بھی میں رکھ دوں گی فریج میں یہ جو نا ہم لوگوں نے چائے کے ساتھ کھایا تھا اور بہت مزیقہ بنا تھا یہ بھی بہت مزا آیا تھا سب کو بہت پسند آیا تھا اور چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزیقہ لگا تھا اور بس یہ کیک بھی جو نا ریڈی ہے تھوڑے سے جو نا خروڑ جو نا میں نے کرش کر کے اس کو اوپر ڈال دیئے تھے اور بس میں اس کو کور کر کے نا فریج میں رکھ دوں گی اب یہاں پر جو نا میں بنا رہی تھی شیر حرما تو اس کے لئے جو نا میں نے ایک پین لیا تھا تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس جا لیے تھے جو کھوپ رہا تھا کاجو اور پستا اس کے علاوہ تھوڑی سی کشمش تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے کہ گولڈن سے ہو جائے اس کے بعد پھر میں اس کو نکال لوں گی اور پھر اسی جو نا پین میں اسی تیل میں جو نا میں نے ڈال دینی ہے سمیہ اور یہاں جو نا ہاف پیکٹ میں نے سمیہیوں کو جو نا فرائے کر لیا تھا اور اس کو میں نے پھر نکال لیا تھا اور اب اسی پین میں جو نا میں نے تقریباً ڈال دیا تھا آدھا کلو دودھ اور دودھ جو نا وہ باڑے کا جو آتا نا کھلا وہ تھا اس کو جو نا پھر میں نے بوائل کر لیا تھا یہ بوائل ہوا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس میں آئٹ کر دیا تھا تقریباً 3 ٹیبل اسپون میں نے ملک پاورڈر آئٹ کیا تھا یہاں میں نے پانی لے لیا تھا ایک کپ میں اور 3 ٹیبل اسپون ملک پاورٹر ڈال کے اس کو مکس کیا اور بس میں نے اس کو سمیٹ کر دیا تھا ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی بھی تاکہ جو بھی دودھ تھا اس میں صحیح سے صاف ہو جائے اور جو ہے کہ اس میں پھر میں اٹھ کر دوں گی شگر شگر جو انہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں ہاف کپ ڈالا تھا شگر کو اور ساتھ میں ڈال لی تھی دو الائچیاں اس کے بعد جب دودھ کو بوائل آ گیا تھا شگر جو انہیں اچھ سے ڈیزول ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس میں اٹھ کر دی جیسے سمیئے سمیئے جو انہیں آدھا پیکٹ میں نے جو انہیں فرائے کیا تھا لیکن میں نے اس میں پوری نہیں ڈال لی تھی بھی میں نے تھوڑی سے بچا لی تھی بھی مجھے زیادہ لگ رہی تھی میں نے اس میں اٹھ کر دیتی اور دو سے تین مینٹے کے لیے اس میں اس کو کور کر کے پر ہلکی آنچ پر inevitably Angle میں jsem چکا رکھ دی دو سے تین مینتے پھر دیکھیں اچھے سے جو انہیں آج پھول گئی ہے پھر اس میں اٹھ کر دیا ہے میں نے نٹس将 loose گھرے میں نے بچا لی تھی کیونکہ جب میں اس کو بال میں جو نا ڈالوں گی تو پھر میں اوپر ڈال دوں گی اور ایک کپ جو دودھ میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا تھا تو وہ جو نا میں نے سب سے لاسٹ میں اٹ کیا تھا جب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا تو پھر میں نے اس بال میں دودھ اٹ کر دیا تھا اور جو نا یہاں پر بہت مزیدار سی جو نا ہماری شیر حرما جو نا ریڈی تھا اور بہت مزی کا بنا تھا یہ بھی اور اب یہ ہے ہماری نیکسٹ ریسیپی تو یہاں بن رہی تھی مٹن کڑھائی اور چاول وغیرہ جو نا وہ بھی میں نے نکال کے رکھ لی تھے مٹن جو نا میں نے ڈی فروسٹ کر لیا تھا ایک دن پہلے میں نے سارے گوشت وغیرہ دھوکے رکھ لیا تھا اور ساتھ ساتھ جو نا وہ برطن وغیرہ بھی میں نے سارے سمیٹ لیا تھے اور کڑھائی جو نا وہ میں نے نہیں بنانی تھی وہ جو نا میاں بنانی تھی کڑھائی کڑھائی کیونکہ نا وہ جاہے تر وہی بناتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ مٹن کڑھائی جو نا میں بنا لوں گا تو باقی ساری چیزیں دیکھ لیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات بھی اچھی بات ہے تو یہاں جو نا میں اپنی چائے بھی انجوائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو نا کھڑے ہونا پڑتا ہے کیونکہ چیزیں وغیرہ نا ان کو پتہ نہیں ہوتی کار رکھیوں ہیں تو مجھے ہی دینی کہ ایک چامج ایک چمج جو آپ نے بھر بھر کے ڈال دی ناcios اچھے طریقے سے جانا نا۔ مٹن کر رہwealthی چامج نے سمیل نہیں آئیگی چاہے طریقے سے اس کو پھرائی اس کے بعد swim اٹھک تو 남ک ڈالنے کے بعد is کو çevresی کر دیا تھا تھوڑا سا پانی اور اس کو جو نا پھر اوبال آجائے گا تو پھر اس میں ایٹ کر دیں گے ہم ٹاماٹر ٹاماٹر جو نا میں نے یہاں پر لے لیے تھے ساتھ میڈیم سائز کے اور ان کو جو نا میں نے اس طرح سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور پھر جو نا اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے اور پھر کور کر دیں گے اس کو پندرہ منٹ بعد جو نا اس کا کور ہٹا کے ہم نے ٹاماٹر کچھل کے الگ کر لیے تھے پھر ایٹ کر دیا تھا اس میں مسالہ لال مرچ پاوڈر کٹی لال مرچ اور پھر اس کو ہم نے بھون لیا تھا ساتھ اس میں گرین چیلیز ایٹ کر دی تھی اور دہی ایٹ کر دی تھی اس کے بعد جو نا ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے اور کہ جو نا آئل جو نا وہ سیپرٹ ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے جو نا بھون جائے لاسٹ میں اس میں ایٹ کر دی تھی ہم نے گرین چیلیز جو ہم نے کٹ کر لی تھی اور اس میں ایٹ کر دیا تھا زیرہ پاوڈر اور کھٹی ہوئی کالی مرچیں وہ ایٹ کر دی انگریڈینٹس اور کانٹیٹی انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لئے گا اور یہ مٹن کڑھائی بھی بہت مزیدار سے ریڈی ہو گئی ہے اس میں ہر دھنیا اور تھوڑی سی ادھرک ڈال دیتی اور یہ بھی بہت بھنسے کی بنی تھی اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لکا ہے اس کا تو یہاں پر ساتھی چاول بھی میں نے ابلنے کے لئے رکھ دیا تھے چاولوں کا پانی اس کے بعد چاول بھی ابل گئے تھے اس کے بعد پھر میں نے اس کو تہہ لگا لی تھی اور اس بار میں نے چاولوں کو رہنے دیا تھا نیچے اور اس کے اوپر لگا دیا تھا میں نے مسالہ گوشت کا اور اس کے اوپر پھر میں تہہ لگا دوں گی چاولوں کی پھر گوشت ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں ہر دھنیا کو دینا لیمو جو میں نے سلائس کر کے رکھتے وہ اور اس میں جو پیاز بچا لی اور ساتھ میں اس میں دے دیا تھا کوئلے کا دھوا اور یہ ہماری مزددار سی بریانی ریڈی تھی اور یہ بھی بہت مزدگی بنی تھی بس اس کی چھوٹی سی کلپ میں ریکارڈ ہو سکی کیونکہ پھر کھانا وغیرہ لگ رہا تھا اور ساتھ میں جب میں نے مسالہ بنایا تھا بریانی کا اس میں بھی کوئلے کا دھوا لگایا تھا اور یہاں اب ماشاءاللہ دعوت الحمدللہ ہو گئی تھی اور سب کچھ بہت مزدگا بنیا تھا پسند آیا تھا انہیں اور دعوت میں میری بہن آئی تھی اور ان کے ہزبینڈ آئے تھے ساتھ میں تو ان کے لئے یہ میں نے کھانا وغیرہ بنایا تھا اور بس لاسٹ میں کچھن صاف کرنا رہ جاتا ہے تو میں نے اور بشرا نے مل کر کچھن وغیرہ صاف کیا اور یہاں ہو گیا تھا ہمارا کچھن صاف ابھی ہمارا کچھن انکمپلیٹ ہے اس وجہ سے بہت کھلارا سمجھ جاتا ہے چلے جی آپ کو اگر کوئی بھی ریسیپی پسند آئی ہو یا ولاگ پسند آئی ہو تھوڑا سا بھی تو پلیز لائک کر لیں شیئر کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے کسی اور ولاگ میں تب تک لیں اللہ حافظ